میرے بھائی آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ علماء جو کچھ بھی ہے انہوں نے اپنی مسجد میں ہی جانا ہے اپنی ہی پبلک میں جانا ہے اگر وہ اعلانیاں اس طرح مجھے سپورٹ کریں گے تو کیسے سروائیو کریں گے واللہ میں امانداری سے کہہ رہا ہوں یہ ٹانٹ کے طور پر نہیں کہہ رہا دل سے کہہ رہا ہوں ان میں سے کوئی عالم یہ کام کرتا بھی نہ اور مجھ سے پوچھتا میں اسے منع کر دیتا کتنے علماء ہیں جن کو میں نے منع کیا کہ آپ نے میری سپورٹ پر سامنے نہیں آنا باقی جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نام لیے بغیر سب نے بقاعدہ ہم سے رابطے کیے گروپس میں فون کیے اور بقاعدہ انہوں نے کہا ہر قسم کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے میرے لئے ویڈیو کلپ بنوانا بھی ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا نہیں بنوائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر کوئی اتنا دلیر نہیں ہوتا اور اگر کوئی دلیری دکھائے بھی تو بعد میں سروائیول مشکل ہو جاتی ہے اب کوئی ہر کوئی حمزہ علی باسی تو نہیں ہوتا وہ تو بالکل میری طرح ایک سسٹم کو للکار کے سامنے آ گئے نا سر پہ پھر نام بھی حمزہ ہے نا اور علی بھی ہے حمزہ بھی اللہ کا شیر تھے علی بھی اللہ رہا شیر تو وہ شیرین ہو گئے نا ٹھیک ہے نا تے شیر تھے پھر شکار کر لیندہ نا یہ کہتے ہیں مارے بزرگ آپس میں شیر و شکر تھے اے شیر و شکر وزرگ نیسن شیر و شکر نیسن شیر و شکار تھے تو ابھی خود بھی شکار ہو گئے اور بھی کئی لوگ ہیں یہ تو ایک ذرا ڈومیننٹ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلانے کی وجہ سے آگئے میری ابھی تک ان سے فون پہ کوئی بات نہیں ہوئی نہ میرا آج تک کبھی ان سے رابطہ ہو گئے نہ میں نے آج سے ملاقات کبھی کی میں نے ان کی کبھی یہ واد سنی ہے انہوں نے میری سنی میری تو خیر انہیں سن لی ہے یوٹیوب کے ذریعے تو اللہ ان کو جزائے خیر دے باقی علماء یہ آپ یقین رکھیں اپنی پبلک روب ہے ان کے اوپر اور میں بھی ان کو منع کرتا ہوں کہ میری سپورٹ پہ اپنے سامنے نہیں آنا اس لیے ہمیں کوئی گلہ شکوان نہیں ہے اور کوئی میرا سٹوڈنٹ اس حوالے سے کسی کو گلہ شکوان نہ کرے آپ دیکھیں وہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے جس طریقے سے چل رہے ہیں بڑی مشکل سروائیول ہے باقی کچھ علماء ایسے بھی ہوں گے جن کے بجڈ متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی نہیں کریں گے رہے چھوٹے موٹے علماء تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس پروپیگنڈے سے آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس شہر میں سے کتنا بڑا خیر دیکھ لیا بلکہ آپ تو پتہ چال چکا ہوگا دنیا کا کوئی انٹرنیشنل بڑا فورم بچا ہے جس کے اوپر چیزیں ڈسکس نہ ہوئی ہو دنیا کا کوئی بڑا اخبار پاکستان کا کوئی بڑا اخبار ٹھیک ہے نا جی ہمیں تو یہاں پہ لوگوں نے کس کس لیول تک ججز سے لے کے جرنیل سے لے کے ریاستی اداروں کے ہیڈ سے لے کے بڑے بڑے وقلہ سے لے کے ایک ایک بندے نے کہا کہ ہم آپ کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں اور فیزیکلی سپورٹ کرنے کے لیے اللہ کے شکر ہے ہمارے سٹوڈنٹس میں ایسے وقلہ موجود ہیں کہ جن کی فیصے تو ہم پوری زندگی جوڑ کے نہیں دے سکتے اور ہمارے کیس وہ فری لڑ رہے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ کیس تو اب آلموس آپ کے سام نہیں ہے وہ پہلی پیشی میں فارغ ہو گیا تو وہ انشاءاللہ معاملات ابھی قانونن چل رہے ہیں ہم میں کسی سے کوئی ریوینج نہیں لینا بدلہ نہیں لینا اور بھی جس نے کوئی کوشش کرنی ہے وہ بھی اپنی کوشش کر کے دیکھ لے اگر آپ اس طرح آؤٹ آف کنٹیکس چیزیں کاٹیں گے تو میری تو آلیڈی ویڈیو ریکارڈ ہے